السلام علیکم میں ہوں محمد ولید اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے سم نیٹورک کو واپس لاسکتے ہیں چیہاں دوستو اگر آپ نے سم لگائی ہوئی ہے اور اس پر نیٹورک نہیں آ رہا تو آپ کے لئے یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے لیکن پریشان ہونے والی بات نہیں ہے جناب بہت ہی احسان طریقہ ہے کچھ بیسک سیٹنگ ہے کچھ اڈوانس سیٹنگ ہے اگر آپ ان تمام سیٹنگز کو دیکھ کے اپنے موبائل پر لگاتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کا یہ ایشو یا وہ سالو ہو جائے گا تو دوستو کیا ہے طریقہ کیون کون سی سیٹنگ جس کو دیکھ کے اس ایشو کو ختم کیا جا سکتا ہے آئیے جان لیتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو جو بیسک سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بار یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کا ائر پلین موڈ تو آن نہیں ہے اگر یہ ائر پلین موڈ آن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ نہیں آئے گا ائر پلین موڈ سے نیٹ ورک آف ہو جاتا ہے تو بعض اوقات آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ یہاں پہ ائر پلین کا نشان تو نہیں ہے یا پھر اس کو چیک کر لینا ہے کہ یہاں پہ ائر پلین آن تو نہیں ہے اگر یہ آن ہو تو آپ نے اس کو آف کر دینا ہے اس سے آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ کچھ ہی سیکنڈ میں واپس آ جائے گا یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو نیٹ ورک ہے جیسی میں نے ائر پلان مورک آف کیا تو یہاں پر یہ آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ کا بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ اور کون سی سیٹنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اگر آپ کا جو فون ہے وہ اپ ڈیٹ ہونے والا ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے فون میں اپ ڈیٹ آئی ہے ہے وہ سکتا ہے کہ اس سے بھی آپ کے سینگنل چلے جائیں تو آپ نے اپ ڈیٹ کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے بھی یہ آپشن لاسٹ آپشن ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے آ جانا ہے سم کارڈ اور مومبائل نیٹ10 نیٹ ورک میں یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کی جس سم میں یہ ایشو آ رہا ہے اس کو اپنے سیلیکٹ کراہ ہے مثال کے طرح پر آپ نے آپ جان کی سم میں ایشو ہے تو زونگ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پریفرڈ نیٹورک ٹائپ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو پریفر ایل ٹی ای ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اگر یہ ٹو جی ہے یا تھری جی ہے تو آپ نے اس کو جا وہ ایل ٹی ای پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے دیکھیں موبائل نیٹورک لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اگر یہ آف ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ آن کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو نیکس پہ کلک کریں گا تو یہ آن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے واپس آنا اور واپس آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے اڈواز سیٹنگ کا آپشن موجود ہے اس پر آپ نے کلک کرنا اور کلک کرنے کے بعد یہ جو ڈیٹا رومنگ ہے اسے آپ نے لازمی آن کر لینا جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر never پر کلک کرنے کے بعد always پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس سے آپ کا جو data roaming ہے یہ بھی on ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو single problem ہے وہ آپ کو جو ہے وہ solve ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے جناب آنا ہے واپس آنے کے بعد آپ کو میں code بتاتا ہوں وہ code آپ نے use کرنا ہے اگر آپ کا ابھی بھی issue solve نہ ہو تو پھر آپ نے کہا کرنا ہے code ملانا اور code ملانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے check کرنا ہے کہ ہمارے mobile کا جو IMEI number ہے وہ تو نہیں اڑ گیا تو اس کے لئے آپ نے ملانا star hash 06 اور اس کے بعد پھر آپ نے hash ملانا ہے تو آپ کے mobile پہ جو ہے وہ آپ کا IMEI number آ جائے گا میں نے hash نہیں ملایا کیونکہ میں اپنا IMEI number show نہیں کرنا چاہ رہا تو جیسے ہی آپ star hash 06 hash ملائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ IMEI number آ جائے گا اگر تو آ جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے mobile سے IMEI number چلا گیا ہے اور اس کے لئے آپ کو کرنا کیا پڑے گا اس کے لئے آپ کو کسی بھی shop والے کے پاس جانا پڑے گا جو mobile repairنگ کا کام کرتا ہے اور اس کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے mobile کا جو IMEI ہے وہ اڑ چکا ہے اس mobile کو جا وہ صحیح کر دے اس سے آپ کا جا وہ یہ جو network کا issue ہے یہ واپس آ جائے گا اس کے علاوہ ایک code میں آپ کو code بتا دیتا ہوں وہ code بھی آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو وہ code کون سے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں سٹار ہیش سٹار ہیش سکس فور سکس سکس سٹار ہیش سٹار تو یہاں پر جیسے ہی آپ یہ code ملائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے سامنے جاو بہت سارے option آ چکے ہیں تو آپ نے یہاں پر جاو sim card test کے option پر click کرنا ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو sim کے سلوٹ ہے جو جہاں پر آپ sim لگاتے ہیں اس جگہ کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے موبائل میں کوئی sim والی جہاں پر جہاں پر ہم sim لگاتے ہیں وہ جہاں تو نہیں خراب ہوگی وہ سلوٹ تو نہیں خراب ہوگی تو اگر تو یہاں پر پاس پاس لکھاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سلوٹ ہے وہ صحیح ہے لیکن اگر fail لکھاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ مثال کے طور پر آپ نے جو سلوٹ نمبر ون ہے وہاں پر sim ڈالی ہے اور وہاں پر پھر بھی fail لکھا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سلوٹ خراب ہے ٹھیک ہے بعد اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سلوٹ نمبر ون میں sim ڈالی ہے اور سلوٹ نمبر ٹو میں sim نہیں ڈالی تو پھر بھی سلوٹ نمبر ٹو میں وہ fail ہی یہاں پر شوک کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا کہ fail کیوں آ رہا ہے اگر آپ نے sim نہیں بھی ڈالی تو پھر بھی fail آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جس سلوٹ میں میں نے sim ڈالی ہے وہ pass ہے یا fail ہے اگر تو وہ fail ہوتا اس کا مطلب وہ خراب ہے آپ موبائل والے کے پاس جائیں ریپیرنگ والے سے اور اس کو اپنا issue بتائیں وہ solve کر دے گا اگر pass آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے جو ہے جو باقی جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کو آپ نے چیک کر لینا ہے solve ہو جائے گا لیکن اگر نہیں solve ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آخری حال اس کا پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل بندہ ہے آپ اس کے پاس جائیں جو موبائل ریپیرنگ کا کام کرتا ہے اس کو بتائیں کہ یار یہ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ آپ کا issue جا وہ solve کر سکتا ہے ایک امید ہے کہ یہ جو basic چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انہی سے ہی آپ کا issue جا وہ solve ہو جائے گا تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو like لازمی کیجئے گا اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے گا میں ہوں محمد ولید آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ